اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈائپول ڈائپول فورسز تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کھانے کے دوران گوشت کھاؤ تو اسے چھوری سے کٹ کر نہ کھاؤ کیونکہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے بلکہ اسے نوچ نوچ کر کھاؤ کیونکہ یہ طریقہ زیادہ خوشگوار اور زود و حضم ہے تو اس کے بعد جو ہمارا آج کا لیکچر ہے اس کو شروع کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈائپول ڈائپول فورسز تو سب سے پہلا پوائنٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون سی فورسز ہیں اٹریکٹیو فورسز ہیں ریپیلسی فورسز نہیں ہیں بلکہ کون سی فورسز ہیں اٹریکٹیو فورسز ہیں یعنی کہ مالیکیول کے اندر جو پوزیٹیو اور نیگیٹیو اینڈ ہیں دو مالیکیول کے دوسرے کو کیا کریں گے اٹریکٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے پوزیٹیو اینڈ آف وان پولر مالیکیول دوسری بات کیا ہے کہ اس میں ایک پوزیٹیو اینڈ ہوگا اور مالیکیول کونسا ہوگا پولر اور تیسری بات کیا ہے کہ دوسرا اینڈ کیا ہوگا نیگیٹیو اور مالیکیول کیا ہوگا اس کے اندر ہمارے پاس پولر مالیکیول ہوگا اب اس کا کیا مطلب ہے اس کو آپ لوگ اس طرح دیکھو کہ اس میں کیا ہوگا اس میں ہمارے پاس دو مالیکیول ہوں گے بھیک ہے شرط کیا ہے کہ ہمارے پاس دو علیدہ علیدہ مالیکیول ہوں گے اور وہ کیا کریں گے وہ ہمارے پاس کیا کریں گے اس کا ایک اینڈ پوزیٹیو ہوگا اور ایک نیگٹیو ہوگا آپ کو ادھر نظر بھی آ رہے ہوں گے اس کو آپ لوگ ایک مالیکیول مال لو اس کو دوسرا مالیکیول مان لو تو جب ان میں کیا ہوگا اٹریکٹیو فورسز کاب آئیں گی جب ہمارے پاس دو اپوزٹ اینڈ ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں یعنی کہ پوزیٹیو اور نیگیٹیو ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو اب ہمارے پاس کون سی فورسز ملیں گی ہمیں اٹریکٹیو فورسز ملیں گی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوا کہ ابھی یہ دیکھیں یہ پوزیٹیو اینڈ ہے مالیکیول کا اور یہ کیا ہے نیگیٹیو اینڈ ہے اور یہ مالیکیول ہمارے پاس کون سے ہیں پولر مالیکیول ہیں جب پولر مالیکیول کا پوزیٹیو اینڈ اور نیگیٹیو اینڈ ایک دوسرے کے سامنے آئے دو مختلف مالیکیول کے تو انہوں نے کیا بنایا وہ ڈائپول ڈائپول فورسز آگئی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ہاں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پاس پولر مالیکیول ہوتا کیا ہے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس پولر مالیکیول ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایسا مالیکیول ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ٹو اینڈ یا ٹو پولز ہوتے ہیں جس کے ہمارے پاس ٹو اینڈ یا ٹو پولز ہوتے ہیں جو اس کا ایک اینڈ ہے وہ ہمارے پاس سلائٹلی پوزیٹیو ہوتا ہے اور جو اس کا دوسرا اینڈ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سلائٹلی نیگیٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کے یہ slightly positive or negative ہونے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے unequal distribution of electrons کہ اس کے اندر ہمارے پاس electrons کی unequal distribution ہوتی ہے جب electron کی unequal distribution ہوگی تو ظاہری بات ہے electron کیا کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کریں گے unequally distribute ہوں گے جب اس molecule کے اندر unequal distribution ہوئی تو کسی جگہ پر electron کی تداد کیا ہوئی زیادہ ہو گئی کسی جگہ وہ زیادہ accumulate کر گئے اور کسی جگہ ان کی تداد کم ہو گئی اب جدر ان کی تداد زیادہ تھی وہاں پہ آگئے negative charge اور جدر ان کی تداد نسبتاً پہلے کی کم تھی تو وہاں پہ آگئے ہمارے پاس slightly positive charge اس لئے اس کو slightly بولتے ہیں کہ بہت زیادہ prominent charge نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس کی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے unsymmetric shape ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے unsymmetric ہمارے پاس کیا ہوتی ہے shape ہوتی ہے has a dipole moment اس کے ہمارے پاس کیا ہوگا اس کی dipole moment ہوگی اس کے بعد اس کے اندر کیا ہوگا ہمارے پاس charge separation بھی موجود ہوگا یعنی کہ charge ہمارے پاس کیا ہوں گے separate ہوں گے زائری بات ہے charge separate ہوں گے تب ہی ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس کیا ہوگا اس کے poles بنے گے اب وہ اسی کو دوبارہ لیتے ہیں کہ یہ آپ لوگ فرض کریں یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ polar molecule ہے کہ اس کے ایک end پہ slightly positive charge ہے اور ایک end پہ کیا ہے slightly negative charge ہے تو یہ مارے پاس کیا ہوگیا ایک polar molecule ہو گیا ٹھیک ہے اب جو next آپ کو ادھر ایک picture نظر آ رہی ہے اب picture میں بھی آپ کو ایسے ہی دکھایا گیا جس طرح کہ میں نے ادھر آپ کو دکھایا تھا کہ جب آپ لوگ کے پاس کیا ہوگا دو bodies کیا کریں گی ایک پہ partial positive charge ہوگا ایک پہ partial negative charge ہوگا وہ ایک دوسرے کے کیا کریں گی قریب آئیں گی قریب آنے سے کیا ہوگا ان کے درمیان attraction ہوگا تو ان کے اندر کیا آجیں گی ڈائپول ڈائپول forces پیدا ہو جائیں گی اب اگر اس کے nature کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس inter molecular forces ہیں کونسی forces ہیں inter molecular forces آپ نے یاد رکھنا ہے کہ inter molecular forces ایسی forces ہوتی ہیں جو ہمارے پاس دو مختلف قسم کے molecules کے اندر پائی جائیں اب فرض کرنی کو دوبارہ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ دو مختلف قسم کے molecules ہیں جب ان molecules کے قریب لانے سے کوئی ہمارے پاس attraction یا repulsion ہوگی تو ہمارے پاس یہ forces کونسی کہلائیں گی یہ ہمارے پاس inter molecular forces کہلائیں گی جو ہمارے پاس کیا ہوں گی دو different molecules کے اندر پائی جائیں گی ٹھیک ہے لیکن اگر اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں یہ کمزور forces ہوتی ہیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس strong forces نہیں ہوتی یہ weak forces ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک ہی مالیکیول ہے جب ایک ہی مالیکیول کے اندر ہمارے پاس کیا ہوں گی فورسز پائی جائیں گی تو وہ ہمارے پاس کیا کہنا ہے گی اینٹرامالیکولر فورسز یعنی کہ سیم مالیکیول کے اندر ہمارے پاس پوزیٹیو اور نیگیٹیو فورسز اینڈ کے درمیان جو ہمارے پاس اٹریکشن ہوگا وہ ہمارے پاس کون سی فورسز اس کے نتیجے میں پیدا ہوگی اینٹرامالیکولر فورسز اور وہ ہمارے پاس سٹرون فورسز ہوتی ہیں آئینک بونڈ ہوگی کوولینڈ بونڈ بغیرہ ہمارے پاس ہو گئی اب دیکھیں آپ نے خود دیکھ لو کہ اگر ہمارے پاس ایک ہی مالیکیول ہے تو اس کو آپ لوگ کے لیے الگ کرنا تھوڑا مشکل ہے ٹھیک ہے جب الگ کرنا تھوڑا مشکل ہے تو کیا ہوگا اس کے اندر جو فورسز ہو گئی وہ سٹرونگ ہو گئی لیکن اس کی بنسبت اگر یہ میرے پاس آ گیا تو اس کو میں نے کیا کیا ان کو میں آسانی سے کیا کر سکتا ہوں الگ کر سکتا ہوں یا قریب لا سکتا ہوں یا ان کو آسانی سے الگ کر سکتا ہوں تو ان کے درمیان میں ہمارے پاس forces کیا ہو گئی تو different molecules کے درمیان یہ intermolecular forces کیا ہو گئی وہ weak ہو گئی اب یہ next point is significant cup ہوں گی جب molecule کو کیا کریں گے یہاں تو ہم molecule کو touch کریں dipole dipole forces strong cup ہوں گی یا significant cup ہوں گی یہاں تو ہم molecule کو کیا کریں قریب لائیں یا اگر وہ دور بھی ہے تو زیادہ دور نہ ہو توڑا بہتا دور ہے تو ان کے اندر کیا ہوں گی intermolecular forces ٹھیک ہوں گی اب فرض کہ اگر میں ان کو اتنا دور لے گیا تو یہ میرے پاس اس میں کوئی dipole dipole forces نہیں ہوں گی کیونکہ ان کا میں نے فاصلہ intermolecular distance کیا کر دیا increase کر دیا increase کرنے سے اگر ہوں گی بھی تو بہت زیادہ کم ہوں گی جب میں ان کو قریب لے آیا یا ان کو جوڑ دیا تو اس میں کیا ہو گئی dipole dipole forces پیدا ہو گئی یا increase کر گئی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہم example کی بات کریں تو ہمیں دیا گیا ہے HCL اب جو HCL ہے اس میں H partial positive ہے H کے اس کی electronegativity hydrogen کی کم ہونے کی وجہ سے اس پہ partial positive charge آ گیا اور kalorine کی ہمارے پاس electronegativity زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پہ partial negative charge آ گیا جب ان پہ یہ charge آیا تو انہوں نے کیا کیا ایک دوسرے کو attract کیا اور ان کا درمیان کون سی forces پیدا ہو گئی dipole dipole forces ٹھیک ہے اب آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے یہ ہمارے پاس perfectly aligned نہیں ہوتی perfectly aligned نہیں ہوتی اب یہ perfectly aligned کیوں نہیں ہوتی اس کی وجہ ہے ہمارے پاس thermal energy ٹھیک ہے thermal energy میں کیا ہوتا ہے جب آپ کے پاس فرض کرے thermal energy ہے تو thermal energy سے کیا ہوگا آپ لوگ کے پاس potential energy کیا کرے گی increase کرے گی potential energy increase کرنے سے آپ کے پاس کیا ہوگا speed increase کرے گی speed increase کرنے سے کیا ہوگا kinetic energy increase کرے گی kinetic energy increase کرنے سے آپ لوگ کے پاس کیا ہوگا random motion پیدا ہوگی رینڈم موشن پیدا ہونے سے کیا ہوگا ڈائی پول کیا کرے گا آپ لوگ کے پاس وہ جگل کرے گا یعنی کہ وہ وائبریٹ کرے گا جب آپ کے پاس وہ جگلنگ کرے گا یا ڈائی پول وائبریٹ کرے گا تو ظاہری بات ہے آپ لوگ کے پاس مثال کے طور پر اگر اس نے جگلنگ کی یا وائبریٹ کیا تو اس طرح اس طرح آپ لوگ کے پاس جگل یا وائبریٹ کر رہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کے پاس کیا آپ کو ملا ایک alignment کا مطلب ہوتا ہے straight line تو ظاہری بات ہے جب اس نے کیا کیا اس نے thermal energy کی وجہ سے جگل کیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اوپر نیچے گیا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا perfectly straight line ہوگا لیکن perfectly aligned نہیں ہوگا یعنی کہ مکمل دور پر آپ لوگ کے پاس ایک straight line نہیں ہوگی اس کے در کچھ ups and downs ہوں گے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد اگر اس کے factor کی بات کریں جو اس کو factor effect کرتے ہیں پہلا ہمارے پاس ہے electronegativity difference اب یہ electronegative difference ہمارے پاس electronegative difference ہمارے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہمارے پاس dipole dipole forces کیا ہوگی زیادہ ہوگی یعنی ان کے درمیان کیا ہے امارے پاس direct relation ہے ٹھیک ہے یعنی کہ electronegative difference جتنا partial positive یا جتنا partial negative دو molecule ہوں گے اتنی نکہ درمیان کیا ہوگی strong attraction ہوگی جتنی strong attraction اتنی ہمارے پاس dipole dipole forces strong ہوگی اب next ہے mitä intermolecular distance اب یہ intermolecular distance جو ہے یہ ہمارے پاس inversely ہے dipole dipole forces کے یعنی کہ جتنا ہمارے پاس intermolecular distance ہوگا اتنی ہمارے پاس کیا ہوگی یہ dipole dipole forces weak ہوگی اب فرض کریں intermolecular distance ہمارے پاس بہت زیادہ ہے تو ہمیں ملے گی gas یا gases intermolecular distance تھوڑا سا کم ہوا تو ہمیں ملا liquid intermolecular distance اور کم ہوا تو ہمارے پاس کیا آگیا solid یعنی کہ جتنا زیادہ intermolecular distance بڑھتا جائے گا اتنی وہ چیز کیا ہوتی جائے گی ہمارے پاس اس کے ڈائپل ڈائپل فورسز ویک ہوتی جائیں گی وہ چیز ہمارے پاس دور جاتی جائے گی یا بکھرتی جائے گی ٹھیک ہے اب جو اس کی رینج کی بات کریں تو اس کی رینج ہے ہمارے پاس 5 کلو جول سے لے کے 20 کلو جول پر مول پر مول ٹھیک ہے اس پاس important point کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس exist کرتی ہیں صرف اور صرف polar molecule کے اندر اب ظاہری بات attractive forces ہیں اس کے اندر ہمارے پاس poles ہوں گے positive اور negative اب جو non polar molecules ہیں ان کے اندر تو ہمارے پاس poles ہی نہیں ہوتے ان کے اندر تو ہمارے پاس electron کی distribution ہی نہیں ہوتی ان کے اندر تو shape جو ہے ہمارے پاس وہ unsmitric ہوتی نہیں ہے وہ تو ہوتی smitric ہے جب ہمارے پاس ایسی condition ہوگی نہ اس کے کوئی poles ہیں اب ان forces نے کیا ہونا ہے یہ forces attractive ہیں جو کہ positive اور negative کے poles کے درمیان ہیں کہ اس میں اندر کوئی poles ہی نہیں ہے تو اس لئے ہمارے پاس کیا ہوگا non polar molecule کے اندر یہ forces ہوتی اب جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہمارے پاس لاسٹ پوائنٹ وہ کہتا ہے 1% effective as covalent bond اب جو covalent bond ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ اس سے 200 times جو ہے وہ زیادہ effective ہوتا ہے اور یہ bond اس کے 1% effective ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ bond جو covalent bond ہے وہ اس سے 199% کیا ہے زیادہ effective ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے 1% effective ہے یعنی اس کی value covalent bond کے سامنے کچھ بھی نہیں وہ کافی strong bond ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ intra molecular forces ہے اس کے اندرے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم لوگوں نے dipole dipole forces پہ تھوڑی بہتی discussion کی اور دیکھا کہ ہمارے پاس dipole dipole forces کیا ہوتی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی